مبارک بات مستحق مبارک بات مستحق مبارک بات مستحق اس تو اگلے سال بڑھ چڑھ کے تو فیقہ تعاف فرمائے ماشاءاللہ میرے تو پہلے ملک دیکھ نامور نقیب میں نے نقیب بند جتیاں سے دیئیں کر رہا نہیں تو میری اوقات اتنی ہے کہ جتھے جناب دیئیں جتیاں رکھ دیں نہ محفل آلے میں اتھے بیٹھن دار دی میری اے اوقات ہے لیکن اے کرم زہرہ دے بچیا سبحانہ میرا کوئی کمال نہیں اے کرم زہرہ دے بلان دا اے انہوں دا ترسے میرے اکتے اے زہرہ دے بچیاں دا ترسے اتا نہیں اتا دنا فیزائے کیا بات اتا دنا سلمان اتا دنا ابو ذر گفاری اے ترسے اگر او کر دیں تو لج پال وڈے لوگ نے وڈے نے اسے کمی اثر کار دے اوٹ جیڑا بندہ کمی بیٹھے نا میں بالکل ایک لمحہ ضائل کرنا میری کفتگو میری حاضری شروع ہو گئی میں جناب دیکھے اگر آنکھ ہوتے ہیں جناب مبارک بات پیش کرنا پوری ٹیم نوں جنہ نے محفل ملاد منایا ہے سب نوں محفل ملاد نبی جشن عید ملاد نبی مبارک خیر مبارک اچھا جنہوں مبارک پسان دے اوہ اکھے خیر مبارک خیر مبارک میں صح جہاں چاہا کہ اکھو خیر مبارک خیر مبارک میرے کل ایڈا زور بھی کوئی نہیں اپا زور لانا بھی کوئی نہیں کیونکہ دیکھا لے جو زور ہونا چاہیے میرے برادر پہم اچھی نکابت کی تھی میرا دل آتا ہے کہ میں انہوں نے سوندہ راجہ ماں لیکن ہیک جملہ میں جناب کو سامنے پیش کرنا ہے کہ اگر جناب بٹھے ہوتے ہیں انشاءاللہ میری حاضری میں پہلے جو دھولے تھے جناب اچھا کرنا ہے کہ ملے کی جنت پیو کے دوسرے ہوگی شروع حاضری اور اچھا بھر میں آدمیت ہے ہر ایک بندہ میری اکھے چاک پا میں میں لفظ دے رہا پہلا جملہ ہے پہلا جملہ تو تسی پہنڈالہ رکھنا ہے جناب بندے تو دلتے حسین بستانہ جس بزر زمیر تھا مالک حسین ہے انشاءاللہ اتنے اچھا بولے گا ملے کی جنت پیو کے دوسرے اگر کرسی دوچھوں بیدہ ہوئے اگر حق سکرے میں دعا کرنا مولا جلدہ غازی باہتنے ہو کر بیکھے سچا حجوں کے بولے لا 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 انشاءاللہ میلاز پڑھنے اگر دولے نہ سوڑو میرے مزاج سے ملجو انشاءاللہ توڑا عقیدہ میرے عقیدر ملدو ملے کی جنت پیو بھائی بھائی رہا بھائی جو ملے کی جنت پیو دوسرے سوڑا عقیدر من وجو دوسرے بھائی جو مول comme ملے کی جنت پیو بھائی نیکی جنت پیو بھائی ملے کی جنت پیو بھائی بھائی جان نپا رحمه اغسر رحمه ا...... ife اللہ هُ لگا اللہ ہو لگا اللہ ہوا لگا بات ہے بھئی میں پر دوتا ہوں میں پر دوتا ہوں ہاتھ بچارہ رہے ہاتھ بھاری ہی 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 بسم اللہ میلے کی جندت میلے کی جندت پیوں کے گو سر ہمیں پہلا لفظ پڑے آپ پوری نقابت نہیں ٹھیکتے پوری جد ری 14 سال کا رکاعٹ میلے جس میں فٹی میلے کی جندت میلے کی جندت میلے کی جندت میرے بڈھنے بے زہانت بچے نے کمی بڑھ کے اپنی چگہ دل بن بہتے اگر بیٹھے محمد مصطفیٰہ دے لوگے اگر بیٹھے شجین دے لوگے اگر بیٹھے محمد مصطفیٰہ دے لوگے اگر بیٹھے عثمان دے لوگے پھر ہاتھ چکرے کلمتہ لنگر کھوڑے اے نہ بولے کلمتہ آرہ دبا پر ننازی کرنے حق مجھے کرنے ایسا اللہ ہی 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 حق مجھے کرنے جی بسم اللہ ملے کی جنت ہو گئی ہاں میں جناب مجھے کرنا ملے کی جنت اچھا ایک جملہ اور سن لو من کی جاگیر پہ اکان کا پہرہ کر دے اور میں لفظ دے رہا تن محمد کی امی نوازت ہے اگر بیٹھے محنات مصطفیٰہ دے اگر بیٹھے باپا جی تو میں سلام ہو گیا میں لفظ بڑھے ملاز بڑھے اگر دو جملہ سن لو من کی جاگیر پہ اکان کا پہرہ کر دے پہرے حفاظ ملہ اور تبی کہنا کر دے یا اللہ تُو نے بھی ہے لہ علی بولنے والی جو زبا جو علی سن نہیں سکتا انہیں بہران کیا بات ہتو چھوٹ آرہ ہاتے بری سارے بولوں ہر تھر ہر تھر ہڑھ ہر تھر ہر تھر ہر تھر ہر تھر ہر تھر ہ ہتو چھوٹ آرہ علی ہر علی ہر ہر کیا بات ہے جلال نمبر نسوس دکھولوکے اے لسول کے باتا چھوٹا نیاں مکرہ دے انہوں سفارش کر رہیاں جلال پر در لنگر لے گاہے انہوں لنگر کے اوطور پر جانے جلال پر در سارا کے بعد انہوں راضی کر رہے ہیں اُڑی بردہ تشیرے چیز تشیرے جلال پر در ملی بے تیچو سفی بیٹھے لے شیعہ بیٹھے لے حیلی حدیث بیٹھے لے لبت بے پڑھ کے جا رہا جو چھو دل جی محمد بست ہے جو چھو دل جالی بست ہے جو چھو دل جی حسائل بست ہے اُڑی بیٹھے لے گاہے انہوں لنبی اس پہ اللہ جانے والے محمد کے سبھی آتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں میں ذکر ملال کی مدھل میں چلا جاتا ہوں ایسا لگتا ہے سرکارہ بیٹھے اللہ ربان اُڑی بھائی جی 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 عبادہ اببیا نور نبی اس پہ اللہ شاہ اللہ کو ایک فار دین پڑھنا نہ ہو میں اببیا نور نبی اس پہ اللہ اگر آپ کو سرکارہ بڑھا جاؤ جانا 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 جانعہ باب دہ 검 до لوڈگانانظرم سرکارہ — سرکارہ کا دل کوئی بیٹھے اندوں کی مگو بہت کر رکھتے ہیں جاری مکو بیٹھے بابا جی میں آیا جناب ایمے پولے دے بیٹھے میں شہر پولے دے نبی دی محفل ایک کمال ہے بزرگن و طاقت ملی ارفان بھائی توجہ زبردست کہاں زیر ہوا کرتا ہے توجہ بھائی جلال پولے توجہ زبردست کہاں زیر ہوا کرتا ہے شیر جس عمر پہ بھی ہو شیر ہوا کرتا ہے اللہ ہاتھ اچھا کر کے پترگن و نارا ہاتھ اچھا کر کے نارا ایسا ہاتھ اچھا کر کے نارا تحقیم ہاتھ اچھا ہاتھ اچھا پہنٹلی پہنٹلی سبا کر جلال اللہ سسور پاکن نارا نارا امدلی ہاتھ اچھا کر کے بھائی جلالا ہاتھ اچھا کر کے بھائی جلالا بابا فریج چینل تے میری پہلی نارا ملقا تے پاک پتن دا پاک پتن کیا بات ہے پاک پتن دا پاک پتن دا پاک پتن دا جتا چشتی ماہ دے دے رے پاک پتن دا پاک پتن دا جتا چشتی ماہ دے دے رے اللہ جناب نو سلامت رکھے پاک پتن دا سبالنا تو سی بھی کھانی ہے تاک میں گھر جا کے مووی مگواما میں نے ہمیں پتن دا جو نے نہیں بولیا اور دوست سارا ساتھ محامل سا مولا ابھی میں نے محفر ٹکر گیا تک بولی ضرور لیکن جملہ سل جہتر محبوب پر دیکھ دے اکتر کلے کھاملے نہیں پوندے جہتر محبوب پر دیکھ دے اکتر بچو کرے لہم در لندر کھاملے ہونا بولے چارہ زبابی نوازک لے چوٹھ جملہ پر چوٹھ سپڑ دے چوٹھ جلے پر دیکھ دے جہتر محبوب پر دیکھ دے اکتر کھاملے نہیں پوندے تر سوڑے سائدے ناملہ جلہ آجان آملے نہیں پوندے جہاں کون میں رات مات رہا اکتر ہار سلاملے نہیں پوندے جہاں ساکی دار محبوب پر آئے اکتر کسے چاہوے نہیں پوندے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ سبحان بات کو یا علیہ السلام سلامت ہاتھوں کی لکیروں پر جلی لکھا ہے کیا بات کیمرہ بھاگ ہو بھائیے جس نے علی کے نعرہ لگایا ہے کیمرہ بھاگ ہو بھائیے میں بندہ دیکھنا جاتا ہوں کون میں ٹھائے کیونکہ میرے ربی کو میرے علی کو حلالی سلام کرتے ہیں میرے علی کو حلالی سلام کرتے ہیں بڑھے فرشتے سلام کرتے ہیں اکتر کھرے علی کاریگاں نہ کر میرے علی کو حلالی سلام کرتے ہیں میرے علی کو حلالی بڑا ملاد سبحان اللہ جڑے آدھو ملاد پڑا بولو سبحان اللہ جملہ سولو ملاد نادا الہی نبی دے صفیر نے جو ہوا الہی نبی دے وہ جڑے آدھو ملاد پڑا بیٹھے بلکل نہ بولے جڑے آدھو ملاد نوکر بیٹھے سبحان اللہ الہی نبی دے صفیر نے جو ہوا باجر توجہ کرسی بولن نہیں دیندی لیکن تو انہوں سلام جلال پورا نہ کسی بولنے الہی نبی دے صفیر نے جو ہوا الہی نبی دے صفیر نے جو ہوا کرسی اٹھر گنی دیندی اے سیاستی کرسی ہے اے محمد خلام کی کرسی ہے چوستہ جمع جور کے دوسری دوجہ کرنیے اے مدر چو پڑے جاوے اے مدر خلام چھلا نہیں ہم جو کرنے الہی نبی دے صفیر نے جو ہوا پرانا میں وطا اسمہینے جو ہوا جو میتا میں لکھا کہ گھر ہو میں ناشر جو کھولا دویتا مدیدے جو ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت خوبیر بہت خوبیر لنڈی سعیدہ دے مقام تے ماری پہاڑی تک چھا خدا دی عزت دی قسمیں چاستہ کن نبی بڑی کرائیے تلکل تو سواد گئے سوہاں کیا بات حلام جناب کیونکہ تیرے شہر کے اندر نلام نہیں قبولے بابا بیٹا ہے دعا وستے ہاتھ چاہو لیں یوسف علی سعیدی تھی میں فیلے قبول ہو جاو نہیں ہے اور انشاءاللہ زندگی جناگر لگے سے چس آوے سی اگلی زندگی انشاءاللہ سکھی دیوے سی کیونکہ رب چکے والا نہ حیاء کر دے تلات دعا واتے حج جاؤ انشاءاللہ اسے سال تو ستمہ مدینہ حاضرینے سو انشاءاللہ لغ میں پر دبیا جنارمی سرگاہت لوگر بیکھے حکمت ہی رکھے اپنی جگہ دے مطلعی حجب لے تلاشے کے اندر نلامی قبولے سانوے دردے دوامی قبولے اور اسے تختہ تختہ جا چھتے ہی دینا سے سانو محمدی غلامی قبولے اللہ حکم اللہ حکم مطلعے رسالہ لا رسالہ جی 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 بسم اللہ تیرے شاہر دی اندر اللہ حکم سانو اچھا ہے ہیک جمولہ ہور پڑی بن گا ہے میں ڈوڑی پڑھ دا رہا مانا ڈوڑی والی قلام سے پڑھ نہیں کیا بار بسم اللہ حضور توڑے واستے پڑھ دا بے تیرے حسنی میٹلا محشن تک جی تھی مرضی آوی گھر پن گھن رج رج پن گھن وال وال پن گھن وط وط پن گھن بے سر پن گھن چے پننر تو جند چھنو باونی ہے خود وقت ہیلا کر پن گھن نہ دان نہ پن سے زند کی بیچ ہی کو پاک رسول دار پن کیا بات کیا بات ہے بھائی کو عڈی کیا بات ہے بھائی کو عڈی ہی جملہ سنو تو میں اگلے مہمان دی راکھ کرا ہاتھوں کی لکیروں پر جلی لکھا ہے علی والا حق چکے بھائی علی میں آج میں نے ممبر رسول کی قسم میں میں آپ پہ گل نہیں کی تھی یارہ سال دا ریکارڈ ٹکڑا ہے اگر جناب دا مزاج میرے مزاج آج مل گیا بڑی بڑی گل کرنے کے جا رہے ہیں کیونکہ پاکہ نے ناوکرا کیونکہ پاکہ نے اگر بڑی گل کرنے چاہیے اللہ حُکریہ بس اللہ سلامت رکھے جڑا بندہ غازی آباز دن ہو کر بیٹھا ملاد بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ پڑھنگا بہت بڑا کچھ پیائے ملاد دن آتے بہت بڑا کچھ پیائے پاکن دن آتے لیکن آؤ میرے مہمان ناد خان ملک پاکستان دن نامور ہیرہ اوہ خوبصورت آواز اور انداز مالک صنعہ خان گدائے در گولڈا جڑا بندہ گولڈے آلے دا مریض بیٹھا بولو زبان اللہ گدائے در گولڈا فرفان صاحب میں تا جناب بھی جوتی اسی دیکھنا نالا آؤ سائن دے سانگتے بیکھو آؤ سائن دے سانگتے بیکھو میرے گولڈے شہن شاہ دے رانگتے بیکھو آؤ سائن دے سانگتے بیکھو گولڈے شہن شاہ دے رانگتے بیکھو مولا قبول کریں اچھے آپ پہ نہیں آیا اے آپ پہ نہیں آیا بھاک کے شاہ مشرقین گھلے آئے اے دہات چو چو بہانہ بڑھے آئے اصل تا مولا حسین گھلے آئے اے دہات چو چو بہانہ بڑھے آئے اصل تا مولا حسین گھلے آئے اور ملک پہ کہو آؤ سائن دے سانگتے بیکھو میرے گولڈے شہن شاہ دے رانگتے بیکھو توانو ملسی سوچتو بات کے حکواری مانگتے بیکھو ماشاء اللہ قدائدر گولڈا ملک سجاد سنمروی صاحب آپ حادری پیش کرنگے اس بات جتنا جناب دا مزاج ہویا آج شانے صحابہ بھی سنے سا ملاد بھی سنے سا لیکن مزاج میرے مزاج میں ملد ہوئے کیونکہ ہر لف دماغیں تولیا کر سینے دفتر عشق دے کھولیا کر مچھو ہر لف دماغیں تولیا کر سینے دفتر عشق دے کھولیا کر وہ اپنے گھر میں چک چک کر دے چلو علی لناتے بولیا آپ تجھا کرنے نارو ریسان نارو ریسان سرزمینِ بہاول پور کی پہچان پیرِ طریقہ کر حضرِ شریع منبعِ جود و سخا صوفیِ باصفہ آج یہ پروگرام جن کی میرے سخدارت چل رہا ہے میلی مراد خلیفہِ مرجاز دربارِ عالیہ وادی عزیز کی ماشاءاللہ پروکار پنور چہہے کے ساتھ پیرِ طریقہ ترحمرِ شریع صوفیِ باصفہ سازدہ پیر میاں محمد ساتھ کے محبوبی لسانی دامت برکاتوں کچھ سیا پروکار پنور چہہے کے ساتھ ماشاءاللہ مسجد ستارت تشریف فرما ہے آپ زیارت بھی کی دئیے اور اللہ ہوگی سدا سے اپنے زند کو بھی اتارے گی ماشاءاللہ ان کے ساتھ اس محفل کے مہمانِ غزوسی صاحبزادہ نومان مغل صاحب مغل سٹیل برک اس بہابل فور کی سرزمین سے ماشاءاللہ بہت دور تراز سے عوام اس محفل میں تشریف فرما ہے مہمانہ نخصوشی کی جانے سے اور بانیانِ غزلے آزلیہ کی جانے سے نومان مغل صاحب کو خوش آمدید اور جناب پیر طریقہ ترہور شریف صاحبزادہ پیر محمد صاحب کے محمد صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ سجاد بھائی جان سے انہوں نے ماشاءاللہ پیر صاحب آئے ہیں انشاءاللہ بھائی مصرف پیش کریں گے تمامی اب آپ آقا کی ذات پر باواز و بلند نظرانہ آقید تشکیلیے صلاح و صلاح و علیکم ماشاءاللہ